اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دوستو آج ہم سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ خبریں جو آ رہی ہو آپ تو ہم دوستو کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات واقعیات شباق خبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سے روچ لے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں چلیں دوستو بڑھتے ہیں پھر اپ ڈیٹ کی طرف اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پبلک پروکویشن جنرل نے کہا کہ ایتمنہ اور توقعنا ایپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اور کسی اور کے پرمیٹ کا استعمال کرنا قانون کی خلاف فرجی ہے ویب نیوز آجل نے پبلک پروکویشن جنرل کے حوالے سے کہا کہ ایجنسی نے توقعنا اور ایتمنہ ایپ میں جالساجوں کو وارننگ دی ہے کہ توقعنا یا ایتمنہ میں اپنے لئے کسی کے ڈیٹا کا استعمال کرنا گہر قانونی ہے اپ رادیوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی یعنی کہ توقعنا یا ایتمنہ ایپ لیکیشن میں آپ کسی اور کا ڈاٹا ہے کرتے ہیں کسی اور کا ڈاٹا استعمال کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کے خلاف چورجست کاروائی کی جائے گی یا کسی اور کے پرمیٹ کا آپ استعمال کرتے ہیں اپنے توقعنا میں یا ایتمنہ میں تو اس پر بھی آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو اسی لئے آپ تمام لوگ ستر کر رہے ہیں جو آپ کی آئیڈی ہے اس سے ہی آپ توقعنا اور ایتمنہ اپلیکیشن بنائے کسی اور کی آئیڈی کا آپ بلکل بھی استعمال نہ کریں اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودینشٹی آپ مین پاور کے منسٹر احمد الراجی نے بتایا ہے کہ اسکولوں میں اب سعودی جیسن کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے فیصلہ تین سالوں میں فیس ٹو فیس میں لاغو کیا جائے گا الاخواریہ چینل کے مطابق پہلے فیس میں انتر راشتی اور پرائیوٹ اسکولوں میں چاہے اسکول لڑکے کا ہو یا پھر لڑکیوں کا ہو اس میں جو مین سبجکٹ ہے مین بسے ہے اس کو پڑھانے کی جمعیداری سعودی کو سوپی جائے گی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے گڑیت ہو گیا یا سائنس ہو گیا یا کمپوٹر ہو گیا کی جو پڑھائی ہے وہ خاص طور سے سعودی سہری ہی پڑھائیں گے یعنی کہ جو مین مین سبجکٹ ہے اس کو سعودی سہری ہی یہاں پر پڑھائیں گے احمد الراجی کے اس فیصلے کا ادیس تین سالوں میں نیجی اور انتر راشتی اسکولوں میں چھبیس ہزار سعودی ٹیچروں کو رکھنا ہے یعنی کہ چھبیس ہزار سعودی ٹیچرز کو اسکولوں میں تین سال کے دوران رکھا جائے گا جبکہ اس دوران سعودی عرب میں جو ابھی اسکولوں میں پڑھانے والے غیر ملکی ٹیچرز ہیں ان کو نکالا بھی جائے گا یعنی کہ جو غیر ملکی ٹیچرز ہیں اب ان کے لئے کافی مشکل ہونے والی ہے کیونکہ اسکولوں میں بھی اب سعودی جیسن کیا جائے گا اور جو مین مین پوشٹ پر اجنبی پڑھا رہے ہوں گے ان تمام پوشٹ سے ان کو ہٹا کر وہاں پر سعودی سہریوں کو رکھا جائے گا اور اجنبیوں کو وہاں سے خارج کر دیا جائے گا ہٹا دیا جائے گا تو یہ ایک بڑی خبر ہے جیسے کہ آپ لوگتے ہیں کہ ابھی سعودی رب کی اندر سعودی جیسن لگاتار الگ الگ سکٹر میں کیا جا رہا ہے اب اسکول میں بھی سعودی جیسن کیا جائے گا اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی سلاکار اور ڈکٹر بدر الاسامی کا کہنا ہے کہ اگر کرونا وائرس کے خلاف ڈیلی کی بنیاد پر ایک لاکھ ساٹھ ہجار لوگوں کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے تو جنوری دوہجار تیج تک سعودی رب میں نورمل لائف ہونے کی امید کی جا سکتی ہے ویب نیو سبق نے ڈکٹر بدر دوارہ تیار کیے گئے ایک گراب کا حالہ دیتے ہوئے کہا کہ سعودی نشٹی آف ہلت کے جریعے جاری آکڑوں کے انسار دیس میں اب تک دس ملین لوگوں کو ٹیکہ لگایا گیا ہے یعنی کہ سعودی رب کے جو یہ سلاکار ہیں اور ڈکٹر بھی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ڈیلی کی بنیاد پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کو ویکسین لگتا رہے گا تو انساءاللہ دوہزار تیز تک سعودی رب کے اندر حالات جو ہیں وہ نورمل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے تو یہ ایک بڑی خبر آ رہی تھی اور جس طریقے سے ابھی ویکسین لوگ زیادہ لگوا رہے ہیں اگر اسی طریقے سے ویکسین آگے بھی پروسٹ جاری رہا لگوانے کا تو انساءاللہ سعودی رب کے اندر حالات دوہزار تیز تک نورمل ہو سکتے ہیں جبکہ دوہزار تیز کا تو ابھی کافی زیادہ ٹائم بچا ہوا ہے یعنی کہ دوہزار اکیس چلے اس کے بعد بائیس آئے گا اس کے بعد تیز آئے گا تو دعا کریں کہ اس سے پہلے ہی سعودی رب کے اندر حالات نورمل ہو جائے تک کہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں خاص طور پر سعودی رب آنے کی وہ تمام پابندیاں ختم کی جا سکے سعودی سرکار کی طرف سے اور لوگ اپنے کام کاج پر لوٹ سکے ہیں اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جمعیرات 6 مئی 2021 کو سعودی عرب میں سونا اور زیادہ مہنگا ہو گیا انٹرنیسنل سونے کے مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے سے سعودی سونے کے مارکیٹ پر بھی اثر پڑا ہے آجل ویف سائٹ کے مطابق 24 کرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 215.33 ریال تک پہنچ گیا جبکہ 21 کرٹ 1 گرام سونہ 188.41 ریال میں بیچا گیا دیش میں سب سے زیادہ لیندین 21 کرٹ کا ہوا ہے سعودی عرب میں 18 کرٹ سونے کا 1 گرام 161.50 ریال تک پہنچ گیا جبکہ 14 کرٹ سونہ کا 1 گرام 125.61 ریال تک بیچا گیا ہے جمعیرات کو سونے کا 606701.25 ریال میں بکا جبکہ 21 کرٹ 8 گرام کا بسکٹ 1507.31 ریال میں بیچا گیا ہے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی حج اور عمرہ منشتی سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا رمجان کی طرح ہی سوال میں بھی ان لوگوں کو ہی عمرہ پرمیٹ جاری کیا جائے گا جن لوگوں نے ٹیکہ لگوایا ہوا ہے یا پھر جو رولز رمجان میں لاغو کیا گیا اس کو چینج کر دیا جائے گا یعنی جیسا کہ آپ لوگ پتہ ہے کہ رمجان کے مہینے میں حج اور عمرہ منشتی کی طرف سے یہ رولز لاغو کیا گیا تھا کہ جو لوگ عمرہ کرنے جائیں گے اگر انہوں نے ٹیکہ لگوایا ہوا ہے تو ہی وہ تمام لوگ عمرہ کر سکتے ہیں جو لوگ ٹیکہ نہیں لگوایا ہوئے ہیں وہ تمام لوگ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس سوال کے جواب میں سعودی حج عمرہ منشتی نے کہا کہ جو رمجان میں رولز لاغو تھا وہی رولز سوال میں بھی لاغو رہے گا جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے ان تمام لوگوں کو ہی عمرہ پرمیٹ جاری کیا جائیں گے حج اور عمرہ منشتی نے کہا کہ آگے بھی عمرہ کے لیے پرمیٹ کے وال ان لوگوں کو ہی جاری کیا جائے گا جنہوں نے کرونا ویکسین کی دونوں خوراک لے لی ہو یا ایک خوراک پر چودہ دن بھی چکے ہوں یا پھر اگر وہ کرونا وارس کے مریض تھے ابھی ٹھیک ہو چکے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو ہی ابھی بھی عمرہ پرمیٹ جاری کیا جائے گا یعنی کہ جو رولز رنجان میں لاغو کیا گیا ہے وہ آگے بھی لاغو رہے گا ابھی عمرہ کرنے کے لیے جروری ہے کہ آپ کو ویکسین لگوانی ہوگی اس کے بعد ہی عمرہ آپ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی